بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کہ دنیا جو ہے آٹھ بلین کی جو عبادی ہے اتنی بڑی عبادی ہے اتنے زیادہ اس دنیا میں لوگ رہتے ہیں گھرے بھی کالے بھی موٹے بھی ہیلتی بھی فٹ بھی سمارٹ بھی بیمار بھی انرجیٹک لوگ بھی تھکے ہوئے لوگ بھی میٹلی بیمار بھی اور میٹلی فٹ بھی اگر آپ اس پوری دنیا کو ایک پرسنٹ ایج دیتے ہیں کہ صرف آپ کو دو پرسنٹ یا تین پرسنٹ یا پانچ پرسنٹ مان کے چلتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ صرف پانچ پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ فٹ ہیں یہاں فزیکلی فٹ بات ہو رہی ہے میٹلی فٹ بات ہو رہی ہے اور امیر جو ہے فینینچلی سٹرنگ ہے ریلیجیس طور پر جو سٹرنگ ہے اگر آپ اس کو کٹیگرائز کرتے ہو پانچ پرشنٹ میں وہ پانچ پرشنٹ ہے اور باقی نائنٹی فائف پرشنٹ جو ہے وہ آپ کو روتے ہوئے نظر آتے ہیں بیمار نظر آتے ہیں غریب نظر آتے ہیں فینینشلی طور پر تھوڑے کم نظر آتے ہیں اس کی کیا ریزن ہے کیا ایسی وجہ ہے کہ جو نائنٹی فائف پرشنٹ لوگوں میں اور پانچ پرشنٹ میں ڈیفرنس جو ہے وہ کریئٹ کر رہی ہے میں نے بہت سے لوگوں کی لائف کو بڑا ڈیپلی ابزارف کر کے دیکھا ہے اور یہ کلکولیشن نکالی ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا کہ جو دیکھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو آنکھیں ہیں جو دیکھ سکتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آنکھیں عطا فرمائی ہیں ورنہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نہ دیکھ سکتے ہیں ان آنکھوں سے نہ ان کانوں سے سن سکتے ہیں اور نہ جو ہے ان کے اندر فیلنگز ہوتی ہیں وہ محسوس کر سکتے ہیں تو اسی لیے آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ شاید جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے فٹ ہو جاتے ہیں یا وہ بڑے سمارٹ ہو جاتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے پاکستان میں بہت سے لوگ بڑے عرب پتی ہیں اتنا اتنا پیسہ ہیں ان لوگ کے پاس اگر یہ نیک نیتی سے صرف بیس پچیس لوگی کھڑے ہو جائیں تو یہ ملک کا کرزہ اتار سکتے ہیں یہ ملک کو بڑا سٹرونگ لے کے آگے لے کے جا سکتے ہیں لیکن افسوس ہمارے در لوگوں کی ترجیحات میں یہ نہیں ہے میں نے ایک بہت رچسٹ بندوں کو جو ہے وہ کوچ کیا اس کے بیٹے کو کوچ کیا اس کے بیٹے کی عمر تقریباً بائیس تئیس سال کے قریب ہوگی نوڈوٹ فادر بہت اچھا اور وہ لوگ بھی بہت اچھے تھے چیارٹی بھی بڑی زبردست کرتے تھے لیکن ایک غلطی جو اس انسان کی تھی اس لڑکے کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ ہیلتھی لائف چاہ رہا تھا لیکن اس ہیلتھی لائف کی وہ قیمت نہیں ادا کر رہا تھا جب بھی اس سے بات ہوتی جب بھی ہم سیشنز میں آتے تو وہ ایک ہی چیز سر میں بیمار ہو گیا ہوں سر مجھے شوگر ہو گیا ہے سر مجھے ڈپریشن ہو گیا ہے سر میرا وزن ایک سو پینتیس چالیس کلو کے قریب چلا گیا ہے سر مجھے ڈپریشن ہے مجھے لگتا ہے کہ مجھے کوئی بہت بڑی بیماری ہے اب ذرا ازیوم کرو ذرا امیجن کرو باپ کے ملٹیپل بزنسز ہیں اور باپ پوری دنیا کو گھوم رہا ہے اور بیٹا جو ہے وہ بچارہ سونے کے بیڈ پر بیمار لیٹا ہوئا ہے ذہنی طور پر وہ بیمار ہے اب ذہنی طور پر بیماری جو ہے نا وہ بہت بڑی بیماری ہے میں تو چاہتا ہوں بلکہ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو لوگ ہم پہ ہستے ہیں نا جو لوگ ہمیں بھرا سمجھتے ہیں زیادہ نہیں اللہ تعالیٰ صرف ان کو چند منٹ ڈپریشن کے دے صرف چند منٹ ڈپریشن ہونا بھی ایک نعمت اللہ کی کہ انسان اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے دنیا سے تھوڑا سا ہٹ جاتا ہے اب وہ بچارہ رو رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں اور جو ہے نا وہ کہہ رہا جی کہ میں اللہ تعالیٰ سے تصمیع کر رہا ہے کہ اللہ مجھے بیماری سے نکال اللہ مجھے بیماری سے نکال آپ اگر یہ سوچتے ہو نا صرف پیسہ انسان کو بہت کچھ دے دیتا ہے بہت کچھ نہیں دیتا پیسہ پیسہ بہت کچھ دے کے بہت کچھ لیتا بھی ہے انڈیا میں مکیش امبانی اس کا بیٹا انت امبانی اس کا بھی نام اپنے سنا ہوگا انت امبانی وہ بچارہ بھی اوور ویٹ ہوا ہوا ہے وہ بھی بڑا ڈپریشن میں ہوتا ہے اگر آپ اس کی پچھرز کو دیکھیں تو وہ صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ ڈپریشن میں ہے اب ایک پاکستانی ایکٹر ادنان سمی وہ بھی ڈپریشن میں گیا وہ بھی ایک آور ویٹ ہوا اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ قیمت دے کے اس کا گول کیا تھا فٹنس اس نے فٹنس اچیو کر لی اب انت امبانی جو ہے وہ بھی اگر اس کی پرائز پی کرتا ہے تو وہ جو ہے وہ بھی ایک فٹنس کا گول لے سکتا ہے وہ بھی لائف میں فٹنس لے سکتا ہے اب یہ جو بھائی جو لیٹے ہوئے ہیں چار پئی پہ جو بار بار رو رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں کہ میں فٹنی ہوں میں ڈپریشن میں ہوں میں انزائٹی میں ہوں میں سٹریس میں ہوں یہ کیا کر رہے ہیں یہ نائنٹی فائف پرشنڈ لوگوں میں ہیں جو صرف کمپلین کرتے ہیں جو صرف روتے ہیں جو صرف پریشان ہوتے ہیں جو صرف اپنے آپ کو عذیت دکھاتے ہیں اپنے آپ کو تکلیف میں رکھتے ہیں اور خود رکھتے ہیں ہمارا مائنڈ جو ہے consciously وہ انہی چیزوں کو دیکھتا ہے جنہیں ہم دکھاتے ہیں اور جنہیں ہم دکھاتے ہیں وہ سب consciously ہمارا pattern ہو جاتی ہیں آپ دنیا میں جتنا بھی پیسہ کمالیں آپ یہ بات یاد رکھئے گا کہ اچھی صحت کا اور پیسے کا تعلق تو ہے لیکن یہ نہیں کہ آپ کے پاس پیسہ آگیا تو آپ کے پاس اچھی صحت بھی آ جائے گی میں نے پیسہ آنے کے بعد بہت سے لوگوں کو الٹا پہ مار ہوتے دیکھے ہیں ریزن کیا کہ بہت زیادہ کھانا پینا آ گیا یو ایس اے میں لوگوں کے پاس اتنا زیادہ کھانا پینا ہے اتنا وافر مقدار میں کھانا پینا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان اور یو ایس اے نیبر ہوتا تو ہم یو ایس اے سے پاکستان میں کھانا بیجتے ہیں ہمارے فریزت تب بھی خالی نہ ہوتے ہیں اتنا وہاں کھانے میں آسانی ہے اور یو ایس اے میں جتنے بھی زیادہ پاکستانی جاتے ہیں زیادہ تر موسلی جو ہیں وہ وہاں جا کے زیادہ کھا کے آور ویٹ میں چلے جاتے ہیں یہ میری پرسنل اوبزرویشن ہے یو ایس اے کی دو لیڈیز ایک بار بار روتی رہی کہ سار میرا جو ہے وہ دپریشن نہیں ٹھیک ہو رہا میرا دپریشن نہیں ٹھیک ہو رہا یہ میں آپ کو پوری ایک سنیریو سنا رہا ہوں کہ آپ کہاں غلط کر رہے ہیں اس کے ہزبنڈ نے میرے ساتھ اس کے نائن منس کے سیشن لکھ کی ہے کہ یار آپ نے اس کو نائن منس دو میں آپ کو نائن منس دیتا ہوں اس کو کوچنگ کرو سٹارٹنگ میں لڑکی بڑی زبردست لیڈی تو تھی وہ بڑا زبردست ریسپانس کرتی رہی پھر انہیں پتا چل گیا جی نائن منس ہیں کر لوں گی ایک دن آنا چار دن نہیں آنا چھے دن آنا سات دن نہیں ہمارا تو ٹائم فکس تھا اب اس ٹائم پہ نہیں آنا آگے پیچھے آنا پریشانیاں بتانا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ان پریشانیوں کے لیے کچھ کرنا آنا اس طرف ہی دوسری طرف ایک اور لیڈی یو ایس اے سے تھی وہ بیچاری سبوے پہ کام بھی کرتی تھی گھر کے کام بھی کرتی تھی اس کی پرابلم میں ایک اس کی لائف میں ایک پرابلم جہ رہی تھی اس نے اس لائف کو سوٹ اٹ کرنے کے لیے اس کی قیمت ادا کی نائنٹی فائی پرسن لوگ قیمت ادا نہیں کرتے اور صرف فائی پرسن لوگ اس کی قیمت ادا کرتے ہیں وہ جو بھی گول ہو سکتا ہے کوئی بھی گول ہے آپ کا لائف میں آپ صرف اس گول کو ڈیفائن کریں اور اس کی پرائس دے دیں اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے گا کوئی بھی گول ہے اگر آپ کی گول ہے کہ آپ کو اچھی بیوی چاہیے تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اچھی بیوی کی ریسرش شروع کرتے محنت کریں اللہ آپ کو اچھی بیوی دے دے گا اگر آپ کا اچھا husband چاہیے محنت کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا husband دے دے گا find out کریں اللہ سے دعا کریں آپ کو اچھی صحت چاہیے اچھی صحت سے پہلے فرض کریں آپ کو پیسہ چاہیے پیسے کے لئے کہیں سکل سیکھیں محنت کریں اللہ آپ کو پیسہ دے دے گا کیا ہے وہ جو پیسہ کمانے کے لئے آپ کو سکل چاہیے وہ جو وقت چاہیے وہ اس کی قیمت ہے آپ صحت کی بات کرتے ہیں نائنٹی فائی پرشنڈ لوگ کیا کہہ رہے ہیں رو رہے ہیں ہم جن لوگ کو میں کوچ کرتا ہوں ابھی تو ہمارے پر بہت زیادہ لوگ فری کوچنگ کے لئے آ رہے ہیں روتے ہیں اگر ان سے کہو واک کر لو نہیں سر دل نہیں کرتا یقین کرو میرا دل نہیں کرتا یار واک کرنے کو کس کا دل کرتا ہے یار گرمیوں میں تھنڈے کمرے کو چھوڑ کے باہر جانے کو واک کرنے کے لئے کس کا دل کرتا ہے صبح صبح اٹنے کو نہیں کرتا ہم سب کا دل نہیں کرتا ہم سب کومن ہے ہم سب ایک ہی اس سے بنے ہوئے ہیں لیکن ہم سب کو کچھ لوگوں کو وہ فائیف پرشنڈ میں آنا ہے اور کچھ لوگوں کو نائنٹی فائی پرشنڈ میں رہنا ہے نائنٹی فائی پرشنڈ لوگ قیمت ادا نہیں کر رہے اچھی صحت کے لئے منٹل ہیلتھ کے لئے جو پرائیس ہے آپ کو پی کرنی پڑے گی یہ بات آپ دنیا میں کسی بھی بندے کو رکھ کے دیکھ لیا جائے گا جو پرائیس پی کرتا ہے وہی زندگی میں کرتا ہے میرے دوست مجھے اس دن کہہ رہے یار تیرا پیٹ کم ہو گیا میں نے جب اپنے پیٹ کو دیکھا تو میں نے ان کو بتایا کہ یار میں نے پچھلے تقریبت تین سال سے کہ قریب اتنا عرصہ ہو گیا میں نے چینی نہیں کھائی میں نے مٹھاس بہت کم کر دیا گر نہیں کھایا شکر نہیں کھائی شہد نہیں کھایا ڈیٹش نہیں کھائیں کھجوریں نہیں کھائیں تو وہ آپ اس بات پہ حران تھے وہ کہتے ہیں یار یہ تو ہم ہفتے میں دو تین دفعہ استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہ پرائیس پی نہیں کر رہے اور میں نے اس کی پرائیس پی کر دی اللہ نے مجھے اس سے نواز دیا آپ کسی بھی چیز کو رکھ کے دیکھ لو اگر اب اس کی پرائیس پی کر رہ گئی ہاں یہ کچھ حد تک ہے 99% کیسز میں ہے باقی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اختیار میں رکھا ہے اللہ نے اپنے اختیار میں بھی تھوڑی سی چیزیں ہی رکھی اللہ نے کہا بندہ محنت کرے گا تو میں اس کو سب دے دوں گا خودی کو کر بلند اتنا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اقبال کا یہ شعر آپ نے کافی دفعہ سنا ہوگا ہمارے اندر کمیاں ہیں ہمارے اندر خامیاں ہیں ہم زندگی وہ 95% کی طرح گزار رہے ہیں خواہش ہماری 5% ہے 5% میں آنا چاہتے ہو سب سے پہلی چیز سیلف لف کرو اپنے آپ سے محبت کرو لوگ اپنے آپ سے محبت ہی نہیں کرتے دس دس لاکھ کی گاڑیاں رکھی ہوئے ہیں بیس بیس لاکھ کی گاڑی دس لاکھ کی تو خیر پاکستان میں نہیں آتی خیر چلیں پچاس لاکھ کی گاڑی کر لیتے ہیں پچاس لاکھ کی گاڑی ہے لیکن اگر میں کہوں نا پانچ ہزار پے کے منت کے آپ کے نٹس لگیں گے ڈرائی فروٹس یعنی پستہ بزام کاجو خروٹ لگیں گے پانچ ہزار کے آپ کھا لیں اوہ سوری اتنا مہنگا خرچہ بہت مہنگے سر مرضی ہے آپ کی اگر میں کہوں کہ آپ بزنس کر رہے ہیں آپ کے نماز کے لیے وقت نکالیں نہیں سر نماز کے لیے وقت نہیں ہمارا کام ڈسٹرپ ہو جاتا ہے مرضی ہے آپ کی پھر آپ آخرت میں اسپیکٹ کرتے ہوگا آپ کو پانچ پرسنٹ کی طرح ٹریٹ کیا جائے نہیں ہوگا سر اللہ اپنے ترازو کو پورا رکھتا ہے بے شک وہ گفور رہی ہیں لیکن اس کا ترازو پورا ہے آپ کا بلیو بڑا کمزور ہو جاتا ہے جب آپ نائنٹی فائف پرشنٹ لوگوں میں ساتھ رہو گے انہی کی طرح ایکٹ کرو گے ری ایکٹ کرو گے تو آپ کا بلیو تو کمزور ہو گئی ہوگا سائیکولوجی کے مطابق آپ جن لوگوں میں رہتے ہو جس انوارمنٹ میں رہتے ہو اگر چھے لوگ برے ہیں تو ساتھ میں برے آپ ہوگے تو آپ جب اپنے سائیکولوجیکلی بلیوز یا ایسے لے کے جا رہے ہو کیسے اللہ تعالیٰ کو جنت دے گا کیسے آپ کے دل میں ایمان اتارے گا سب سے پہلی چیز سیلف لف سب سے پہلی چیز اپنے اندر بلیو کی طاقت اللہ پر یقین سب سے بڑی چیز ہے یونیورسٹی آف کالیفونیا میں ایک ریسرچ ہوئی اس میں دیکھا گیا کہ چون لوگ دعا کرتے ہیں اللہ سے دعا مانگتے ہیں مدد مانگتے ہیں وہ لیس ڈپریشن میں رہتے ہیں لیس انزائیٹی میں رہتے ہیں نماز پڑھیں قرآن پڑھیں اللہ کو قصر سے یاد کریں یہ یہاں سے سکون ہے سورہ رحمان سن کے سوئیں یہ یہاں سے سکون ہے واک کرنی پڑی گی ایکسرسائز کرنی پڑی گی واک کرنے کو دل نہیں کرتا ایکسرسائز کو کس کا دل کرتا ہے بھائی کوئی ایک بندہ مجھے لا کے دکھا دو نہیں کرتا میرا نہیں کرتا میں واک بڑی مشکل سے عادت بنا لیا نکلتا ہوں ایکسرسائز نکلتا ہوں سلیپنگ جلدی سونے کس کا دل کرتا ہے جلدی سونے کو جب آپ کے اردگرد کے انوائرمنٹ میں کہیں شور بھی ہو رہا ہوتا ہے ہمارے اردگرد لوگوں نے کوئی جاتا ہے گاڑی میں کسی نے انچی آواز میں گانے لگا ہوتے ہیں انوائرمنٹ ایسا بن گیا بارہ ایک دو بجے کا سونے کا کوئی دس بجے سوئے گا تو اس کو لوگ سونے نہیں دیں گے دل کس کا کر رہا ہے مجبوری ہے سونا پڑ رہا ہے کیونکہ شوگر چھوڑ دو مٹھاز چھوڑ دو مٹھاز چھوڑ دو آرٹیفیشل فلیورد مٹھاز چھوڑ دو یہ فلیورد ملک کھانا ملک لینے چھوڑ دو آپ چینی کا بائیکارٹ کر دو کول ڈرنکس اور یہ جو ہے وہ فاسٹ فوڈ ایک حد تک کبھی کبھار کے لیے رکھ لو آپ ٹھیک ہے اور چینی گھڑ شکر اور یہ بھی گھڑ شکر ایک حد بہت کم بہت کم یہ نہیں کہ روز کبھی کبھار کے لیے اور چائے میں تو بلکل ہی چینی نہ لو چائے میں تو بلکل ہی گھڑ اور یہ چیزیں نہ لو آپ شہد کا استعمال بھی بہت کم کر لو اب شہد کے اوپر ایک ڈیفرنٹ ڈیبیٹ ہے وہ انشاءاللہ میں کسی اور چیز میں بتاؤں گا خجوروں کے اوپر بھی ایک ڈیفرنٹ ڈیبیٹ ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو کسی اور ویڈیو میں بتا دوں گا مٹھاس آپ کی ڈیپریشن کو زیادہ کرتی ہے آپ کا اوور اول اوٹومیٹکلی سیرٹونین آپ کا پہلی زیادہ ہوگا ہوتا ہے اور آپ اور سیرٹونین رچ ڈائٹ لے کے اپنے آپ کو اور زیادہ ڈیپریس کر دیتے ہو بی یور کوچ زندگی میں اپنا کوچ لازمان بنیے گا ہمارے اردگرد بہت نیگٹیوٹی ہے یار ہمیں ہر پل مسکرانا پڑے گا اور مس سوچی گا کوئی آپ کے لیے یہ کام فری کرے گا یہ پرائس ہے آپ کو پیک کرنی پڑے گی ہمیشہ خود کو موٹیویٹ کرتے رو ہمیشہ اپنے آپ کو اچھے کاموں میں لگائی رکھو ہمیشہ اپنے آپ کو برے کاموں سے بچاؤ لوگ حرام کام کھا کے کر کے سمجھتے ہیں کہ ہمیں ذہنی سکون رہے گا حرام کام کرنے والوں کو اکثر ذہنی سکون نہیں ہوتا وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ پکڑے جاتے ہیں اللہ کی پکڑ بڑی مضبوط ہے چیارٹی کرو اس ملک میں اس سنیریو میں چیارٹی کی بہت اششہ ضرورت ہے بہت سے لوگ بچارے ایک وقت کا کھانا بھی نہیں کھا رہے شاید آپ کی اور میری دی ہوئی تھوڑی مدد سے کی ہوئی تھوڑی مدد سے ان کے گھر میں جو ہے وہ روٹی آ جائے آپ 5% آپ میں آنے کی قیمت ادا کرو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو 5% ملے گا فٹ بھی ہو جاؤ گے سمارٹ بھی ہو جاؤ گے خوبصورت بھی ہو جاؤ گے ایرجائز بھی ہو جاؤ گے develop کر لیں کہ صرف دنیا کا معنی ہے آپ اپنے آپ سے سب برا کر رہے ہو کوئی اور نہیں کر رہا I hope so کہ یہ ویڈیو آپ کو یہ روڈ میپ دے گی کہ آپ 5% میں کیسے آ سکتے ہو آپ ایسے آ سکتے ہو اس پر اگر آپ عمل کرتے ہو باقی ویڈیو کا اتتام یہ ہی کرتے ہیں اپنا بہت خیار رکھے گا مجھے تو ہمیں یاد رکھی گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹوپک کے ساتھ اسلام علیکم اللہ حافظ